رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں چار گروہ ہیں نمازیوں کے چار لوگ ہیں میری امت میں پہلا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے مثال کے طور پر زہر کا وقت ہوا لیکن نماز نہ پڑھی گئی اور کاہلی کی گئی کے بعد میں پڑھ لیں گے اور آخر وقت میں نماز پڑھا جا رہا ہے تو جو آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں یعنی سستی کرتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ پیغمبر نے یہ گروہ بیان کیا اور بیان کرنے کے فرمایا ایسے گروہ کے لیے ویل ہے ویل جہنم کی ایک وادی ہے اور سورہ موارکہ معاون میں اس کا تذکرہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَوَيْلُ الْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمَنْ صَلَاتِهِمْ سَاعُونَ ویل ہے اس نمازی کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں تو پہلا گروہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے امت میں وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھتا ہے قائلی کے ساتھ پڑھتا ہے سستی کے ساتھ پڑھتا ہے ایسے نمازی جہنم میں ڈالے جائیں گے دوسرا جو ہے گروہ پیغمبر نے بیان فرمایا ہے کہ دوسرا گروہ یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا یعنی مستقل مزاجی نہیں ہے کہ روزانہ جو اس پہ نماز واجب ہے پانچ وقت کی وہ پڑھے نہیں کبھی آج پڑھ لیا جمعہ کو پڑھ لیا باقی ایام میں نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے پیغمبر فرماتی ہے ہماری امت میں دوسرا گروہ وہ ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا ایسے لوگوں کے لیے پیغمبر نے فرمایا ان کے لیے غی ہے غی بھی جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے جہنم کے ایک وادی کا نام ہے جس میں یہ گروہ ڈالے جائیں گے اور اس کا تذکرہ بھی سورہ مبارکہ مریم میں ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفَ عَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبِعُ الشَّحْوَاتِ فَصَوْفَ يَلْخُونَ غَيَّ یعنی جو نماز کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے اس کے لیے غی ہے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے امت کا تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور اس کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے جہنم کا ایک طبخہ ہے جس کو سقر کہتے ہیں اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے سورہ مبارکہ مدسر میں رشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا نَمْ لَكُوْ مِنَ الْمُسَلِّينَ یہ نتیجہ جب جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم میں جہنم میں کیوں بھیجا گیا تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے یہ تیسرا گروہ ہے اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری امت کا چوتھا گروہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اس شان سے پڑھتا ہے کہ نماز میں خوشو و خضو ہوتا ہے نماز خوشنودی خدا کے لئے پڑھتا ہے نماز کو عاجب سمجھ کے پڑھتا ہے سکون و رتمنان سے پڑھتا ہے یہ چوتھا گروہ وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ وہ گروہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے اور اس میں خوشو بھی برخرا رکھتا ہے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ المومنون اللہ دینہ ہم فی صلات ایم خاشعون کامیاب ہیں وہ مومنین جو اپنی نماز کو خوشو کے اتحاد بجا لاتے ہیں تو یہ پیغمبر کی حدیث کے مطابق کی امت رسول میں چار گروہ ہیں کچھ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے کچھ وہ ہیں جو کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے کچھ وہ ہیں جو کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں وقت پہ نہیں پڑھتے تو یہ تین گروہ جو ہے اس کا نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے لیکن جو چوتھا گروہ ہے جو مومنوں کا گروہ ہے جو نماز کو پڑھتا ہے خضو کے ساتھ پڑھتا ہے خوشو کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ کامیاب ہیں قرآن کریم نے ان کی کامیابی کی زمانت لی ہے موسیقی